نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر چوہے کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب کے اندر چوہا دیکھنا چوہا پکڑنا چوہا بستر میں دیکھنا چوہا گھر میں آنا چوہے کو مارنا وغیرہ اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامیک ٹیوب نیٹمر کو سبسکرائب نہیں کیا پہلے اسے سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب کے اندر چوہے کو دیکھنے کے حوالے سے خواب کے اندر چوہا دیکھنا یا چوہا پکڑنا منافق عورت کے ساتھ نکاح ہوگا جو ظاہر میں نیک اور اندر سے بری ہوگی اور اگر یہی خواب عورت دیکھے تو برے مرد سے شادی ہونے پریشانی رنج اور دکھ کی علامت ہے تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الصدقہ تدفع البلا صدقہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے خواب کے اندر چوہا بستر میں دیکھنا بستر میں دیکھنا کسی بدکار عورت سے فساد کا ارادہ کرے گا خواب کے اندر چوہے کو مار دینا بدکار عورت سے چھٹکارہ پانے کی علامت ہے خواب کے اندر چوہا کھانا بدکار عورت کا مال کھانے کی علامت ہے خواب کے اندر چوہے کا گھر میں آنا دلیل ہے کہ اس جگہ بدکردار عورتیں جمع ہوں گی خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے خواب کے اندر بہت زیادہ چوہے دیکھنا فسادی اور تم کا سامنا کرنے کی علامت ہے خواب کے اندر چوہا ہاتھ میں مر جانا مسیبت میں مبتلا ہونے اور رنج اٹھانے کی علامت ہے اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں استخارہ کرانا چاہتے ہیں یا کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو آن لائن قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ویڈس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ہمارا ویڈس ایپ نمبر نوٹ فرمائیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا رب العالمين